عدلیہ کو بھی جو شوق ہے نا کہ نو بجے کے خبرنامے میں پہلا آدھا گھنٹا عدلیہ ڈسکس ہو رہی ہو کہ فلان کو بیل مل گئی فلان کی تاریخ لگ گئی اور تاریخیں کن کی لگ رہی ہیں جو بڑے ہیں چھوٹوں کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے جو بچار انصاف کے لیے سالہ سال سے ظلیل ہو رہے ہیں عدالتوں کے اندر اور عدالتیں ہماری جو ہے پریس کانفرنس کی جگہ بنی ہوئی ہیں پولیٹیشنز جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں اور ججز جو ہیں وہ کورڈ روم کے اندر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں آج اگر کسی پولیٹیکل لیڈر نے کوئی بیان دے دیا ہے اگلے دن کوئی ہائی کورٹ کا جج کوئی سپریم کورٹ کا جج بیٹھ کے اسے ریبٹل کر رہا ہوتا ہے اوہ یار تم لوگ کا یہ کام ہے جج کا مطلب ہے جج کرنا کہ وہ سنے گا جج گھونگا ہوتا ہے یہ گھوروں سے پوچھیں جج گھونگا ہوتا ہے صرف وہ اس وقت بولتا ہے جب اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آرہی تو وکیل سے کہتا ہے یا آپ اس کو زیادہ کلیر کر دیں باقی آپ اپنا جو جتنا ڈیفینس ہے وہ ریٹن میں مجھے جمع کروائیں وہ اس کو پڑتا ہے اس کے بعد ایک ریزلٹ سنا دیتا ہے امریکہ میں جج مرتے دم تک جج ہوتا ہے ریٹائر نہیں ہوتا سب سے قیمتی انسان دنیا میں اللہ کی کرسی پہ جج بیٹھا ہوا ہے اللہ نے اپنے یہ کہا ہے نا اولو العلم قوہم بالقسط اہل علم کا کہا کہ جو اللہ انصاف کے اوپر قائم ہے اس کے ایک ہونے کی گواہی اہل علم دیتے ہیں اللہ نے ترازو نازل کیا انبیاء کا بھی جب ذکر ہے تو کہا کہ کتابیں نازل کی اور ترازو قائم کیا اور ہمارے ترازو کی آپ حالت دیکھ لیں کیا ہوئی بھی ہے پہلے ہی عوام کو بتا ہوتا ہے جناب اے جج بیٹھے نے ایرزلٹ آئے گا ہاں تو ٹھیک ہے یار پھر عوام کو بٹھائیں اپنی سیٹوں کے اوپر پھر بیان دیتے ہیں ہم جو زمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے یہ کونسا دنیا کا قانون ہے کہ زمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے قرآن تو کہتا ہے آپ کو اپنے خلاف گوائی دینی پڑے اپنے رشتہ داروں کے خلاف گوائی دینی پڑے آپ نے انصاف کے اوپر فیصلہ کرنا ہے زمیر کے مطابق نہیں قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے عوامی اومنگوں کا مکمل خیال رکھا جائے گا یعنی جتنے لوگ ہماری تصویریں لگا کے اس پہ جو زیادہ جوتییں مارے گانا اس کے آگ میں فیصلہ کریں گے کیونکہ ان سے ہمیں زیادہ ڈر لگتا ہے ٹرولنگ سے یہ ہوتی ہے عوامی اومنگیں میں جو کہ ایک ایسی پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوں کہ میرے لیے یہ سب کے سب لوگ سٹوڈنٹ کی حیثیت سے اس لیے میں ان سے اس لہجے میں گفتگو کر سکتا ہوں اور پیٹیکلی سٹوڈنٹ ہیں بھی ہیں الحمدللہ تو کوئی تو ہونا چاہیے نا جو بڑوں کے بھی کان کھینچے کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیونکہ صافیوں کے اوپر تو پھر یہ مقدمات بنا دیتے ہیں کبھی توہین عدالت کبھی غدار وطن کبھی کچھ تو کم از کم جو نیوٹرل پریٹ فارم سے ہیں یہ نیوٹرل وہ والا نہیں عمران خان صاحب والا نہیں انبائسڈ یہ ایسا ہے اس لفظ کو بزرام کر دی ہے انبائسڈ کہنا چاہیے غیر جانب دار تو وہ لوگ کم از کم ان کو ہوش دلائیں کہ یار ہوش کے نا کھل لیں موسیقی